تو پچھلے ایک دو مہینے سے سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ سر یوٹیوب چینل پروپر طریقے سے ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو بہت سارے دوستوں کو یہ بنانا بھی آتا ہوگا لیکن کچھ دوستوں کو بنانا نہیں آتا جو بلکل ہی اس فیلڈ سے نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اس کی طرف آ رہے ہیں بہت سارے دوست آ بھی چکے ہیں اور بہت سارے آنا بھی چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے کہ آپ پروپر طریقے سے یوٹیوب کا چینل بنا سکتے ہیں وہ بھی خود پہلے جو تھا پچھلی ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی تو جو بھی میرے سے یہ سوال کرتا تھا میں اس ویڈیو کا لنکو سے شیئر کر دیتا تھا لیکن تو پچھلے کچھ مہینوں سے یوٹیوب اپ ڈیٹ ہو چکا ہے کیونکہ پچھلا جو میں نے ویڈیو بنایا تھا جو اس کا یوٹیوب کا پینل تھا وہ تھا کلاسک تو اس بار جو انہوں نے اپ ڈیٹ کیا دیا یوٹیوب کا جو پینل تھا جو ڈیش بورڈ تھا وہ بلکل ختم کر دیا پرانے والا اب آگے نئے والا تو اس میں کہا ہے کہ اس میں آپ کو یوٹیوب سٹوڈیو بیٹا ملتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پروپر طریقے سے اپنا یوٹیوب چینل کیسے بنا ہوگے اور پروپر طریقے سے آپ اس پہ اپنی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہو تو یہ دو چیزیں آج بتاؤں گا ایک چینل بنانا بتاؤں گا اور ایک بتاؤں گا ویڈیو اپلوڈ کرنا تو آج کی اس ویڈیو میں میں اس سارے کچھ بتانے والا ہوں اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیک تو یہاں پر میں اپنے ٹیکسٹو پہ آ چکا ہوں تو میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کا جو جی میل ہے آپ جب اپنا جی میل بناتے ہو پہلے جو تھا جب سے یہ بیٹا سٹوڈیو نہیں تھا تب کیا تھا آپ جیسے اپنا جی میل بناتے ہو تو آپ کے بہت سارے اکاؤنٹ بن جاتے تھے یوٹیوب کا اکاؤنٹ ویب سائٹ کا اکاؤنٹ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ صرف ایک جی میل اکاؤنٹ بنانے سے بہت ساری چیزیں آٹومیٹک بن جاتی تھی لیکن اب کیا ہو گیا کہ اب آپ کو وہ چیزیں خود کرنی پڑتی ہے جیسا کہ یوٹیوب چینل تو آج کا ہمارا یوٹیوب چینل ہے تو یہاں پہ میرے پاس ایک بروزر ہے میں اس کو اپن کرتا ہوں آپ نے کہہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنا جی میل اپن کریں گے اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ گوگل پہ جانا ہے گوگل پہ جانے کے بعد یہاں پہ سائن ان کا آپشن آئے گا آپ نے اس کو پروپر طریقے سے یہاں پہ کھول لینا ہے تو جیسے میرے یہاں پہ اوپن ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا یوٹیوب چینل بنانا ہے تو آپ نے یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی جو پروفائل ہوگی یا آپ کی ڈپی ہوگی اس پہ گوگل پہ لگی ہوگی جی میل پہ لگی ہوگی اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ ایک ایپ کا بٹن ملے گا گوگل ایپ تو اس میں کہا ہے کہ اگر آپ ایک جی میل بناتے ہو تو آپ کے پاس اتنے سارے اکاؤنٹ آٹومیٹک بن جاتے ہیں تو یہاں پہ جیسے کہ میں یوز کرنا چاہ رہا ہوں یوٹیوب تو آپ نے سمپلی یہاں پہ یوٹیوب پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ یوٹیوب پہ کلک کروگے آپ کے پاس یہاں پہ یوٹیوب اوپن ہو جائے گا لیکن یہاں پہ آپ کا لوگو بھی ہوگا لیکن یہاں پہ آپ کا چینل بنا نہیں ہوگا جیسے کہ پچھلی دوزار چودہ پندرہ میں اس طرح کا تھا کہ آپ جیسے اوپن کرتے ہو یہاں پہ آپ کا چینل بن جاتا تھا اس میں آپ کو بنانا پڑے گا آپ نے اپنا چینل کیسے بنانے اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کہہ کرنا ہے اپنی پروفائل پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کریئیٹ آ چینل پہ جانا ہے کریئیٹ آ چینل کے بعد آپ نے گیٹ سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دو اپشن آپ سے مانگے گا ایک تو ہے آپ کا جو گوگل کا یا جی میل کا جو یوزر نیم ہے وہ ہی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں دوسرا ہے کہ آپ اپنا خود کا کوئی چینل کا جو نام ہے وہ آپ نے خود کوئی سوچا ہوا ہے آپ وہ لگانا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے جی میل ہمارا اور نام سے ہوتا ہے اور جو ہم چینل بنائیں گے وہ اور نام پہ ہوگا آپ نے کہہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اسی نام سے آپ نے اپنا جی میل کریئٹ کر لینا ہے اگر آپ افیشلی طریقے سے اپنی گوگل کو یا آپ کی کوئی کمپنی ہے اس کو آپ پروپر طریقے سے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ورنہ آپ نے صرف اپنی ویڈیوز ہی ڈالنی ہیں ایسے ہی بنا کے فنی یا اس طرح کی کسی بھی طرح کی تو آپ اسی پہ بنا سکتے ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ پروفیشنل بننا چاہتے ہیں تو آپ نے پھر اسی ایک نام کو اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کی گوگل کے اندر پروفائل بھی بن جائے گی جسے آپ کا نام سرچ کریں گے تو وہاں پہ آپ کی پروفائل آپ کا سارا ڈیٹا گوگل پہ فرسٹ پیج پہ یہاں پہ آتا رہے گا تو ورنہ جیسے میرے آپ عدیب ٹیکنالوجی لیب کا ہے تو عدیب ٹیکنالوجی لیب آپ سرچ کرو گے تو وہاں پہ آپ کو ایک پروفائل نظر آئے گی یہاں پہ میری لوگو لگا ہوگا اور باقی انفارمیشن وغیرہ ساری وہاں پہ ڈیٹ او برت اور نمبر ای میل سارا کچھ آپ کو وہاں پہ مل جاتے اس طرح سے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا اس ٹائم یہاں پہ جی میل ہو رہا ہے یہاں پہ جو نام ہے وہ کوئی اور رکھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ سیلیکٹ کروں گا تو یہاں پہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کس نام سے اپنا چینل بنانا چاہتے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے چینل کا جو نام ہے اس کو سرچ کرنا ہے یوٹیوب پہ اس کے نام سے کوئی بھی چینل نہ ہو اگر اس کے نام پہ کوئی چینل ہوا تو اگر آپ ایسا ہو سکتا ہے کہ یا آپ کی وجہ سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے یا اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اس لئے آپ کوئی ایسا نام رکھیں کہ جو یوٹیوب پہ کسی کا بھی نہ ہو تو یہاں پہ میں ایک اپنے نیو ہم چینل بنانا چاہ رہے ہیں تو میرا ایک چینل میں بنانا چاہ رہا ہوں اس کا میں پہلے نام یہاں پہ سرچ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک نام سرچ کیا ہے وی ایف ایکس بیسٹی تو یہاں پہ گوگل پہ بھی اس کی کوئی پروفائل نہیں ہے اور اس کے بارے میں کوئی بھی ایسا ورڈ نہیں ہے جو اتنا سا ورڈ ہو کسی کا بھی اور یہاں پہ یوٹیوب پہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے جہاں پہ وی ایف ایکس بیسٹی کے نام سے کوئی چینل ہو تو اب میں نے کنفرم کرنا ہے کہ یہی میرا ایک نام ہے یوٹیوب چینل کا تو میں اس کو کر لیتا ہوں کوپی یہاں سے اور میں یہاں پہ اس کو اب یوز کرنے والا ہوں تو میں وی ایف ایکس کو بڑا لکھ لیتا ہوں اور بیسٹی کا بھی بڑا کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں کوپی اس لیے کرنا ہے کیونکہ جب ہم یوٹیوب چینل کی سیٹنگ کریں گے تو یہ بار بار ٹیگ ہم نے کہیں نہ کہیں یوز کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو کوپی کر لیں ای ایکس ایپ پہ کلک کر دیا ہم نے اور کریئٹ کر دیا تو اب اس کو پروپر طریقے سے ہم ویریفائی کریں گے تو یہاں پہ آپ نے لوگو لگانا ہے کوئی بھی تو یہاں پہ میں نے ایک ڈانلوڈ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ میں ایسی اس کو ڈانلوڈ کیا ہوا ہے ایسی لگا دیا ہے میں نے تو اگر آپ نے اپنا پروپر طریقے سے لوگو بنانا چاہتے ہیں تو میں نے وہاں اس کے بھی ہے آپ کو ویڈیو بہت ساری دیں ہیں آپ ایک کلک کے اندر اپنا لوگو سیمپل سا آپ لوگو ڈزائن کریں اس کے بعد ایک کلک کریں گے تو اپنے لوگو کو آپ جو ہے 3D میں کنورٹ کر سکتے جیسا کہ میرے جو ہے یوٹیوب چینل کا ہے تو یہ ہمارا لوگو لگ گیا اس کے بعد یہاں پہ ڈسکرپشن آپ نے اپنے چینل کے بارے میں یہاں پہ لکھنا ہے کہ آپ کا چینل کس چیز کے بارے میں جیسا کہ آپ چھوٹا سا ایک about لکھنا ہے تو تاکہ کوئی بھی آپ کے چینل پہ آئے آپ کے about چیک کرے تو وہ آپ کے about پڑھنے کے بعد اس سے پتا چل جائے کہ اس چینل پہ کس طرح کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں کس طرح کی یہ چینل ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنے بارے میں یا اپنے چینل کے بارے میں اپنے برینڈ کے بارے میں یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے تو یہاں پہ اس پہ میں کہہ ڈالنے والا ہوں اس چینل پہ ایک چھوٹی چھوٹی ہم ویڈیو بنا کے ڈالیں گے جیسا کہ وی ایف ایکس کی ہوتی ہیں تو تو اس کے لئے یہ ہم چینل بنا رہے ہیں تو اس پہ میں نے لکھ دیا وی ایف ایکس بیسٹی شورٹ فلم تو اس کے اندر ہم چھوٹ چھوٹی کلپ بنا کے ڈالیں گے وی ایف ایکس کے تو یہ دوستوں کے بارے دوستوں کے ساتھ میں یہ ساری ویڈیو بناوں گا جتنی بھی ویڈیو ہوگی سب میں دوستوں گے اس لئے یہاں پہ میں نے بیسٹی کا ورڈ یوز کر دیا ہے وی ایف ایکس بیسٹی شورٹ فلم تو یہ ہم یہاں پہ ڈسکرپشن میں آپ نے کہے کرنا ہے کہ یہاں پہ اس نے ہزار ورڈ یوٹیوب نے آپ کو کہا ہے تو آپ یہاں پہ ہزار ورڈ کا اپنا لکھ سکتے ہیں اب آؤ تو اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کا کوئی ویب سائٹ ہے آپ نے ویب سائٹ کا لنک دینا ہے اس اسی طرح سے یہاں پہ آپ کا فیس بک کا اگر آپ کا پیج ہے تو یہاں پہ آپ نے فیس بک کا دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ٹویٹر کا لنک دینا ہے یہاں پہ انٹرگرام کا یہ میں آپ کو ابھی بھی دے سکتے ہیں اگر آپ بھول جائیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو کیسے ایڈ کرنا وہ بھی بتاؤں گا میں ابھی اس کو ایسے سیو تو کنٹینیو کرنے والا ہوں اس کے بعد اس کا پینل یوٹیوب چینل اس طرح سے نظر آئے گا یہاں پہ ایک ہوم کا بٹن ہے یہاں پہ ویڈیو کا بٹن ہے پلی لیسٹ ہے چینل ہے ڈسکریپشن ہے اور اباؤٹ ہے تو اس طرح کا ہمارا چینل ہے تو آپ کو یہاں پہ دو بٹن اوپر نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ ایک تو ہے کسٹم چینل آپ نے کسٹم چینل پہ کسٹم چینل پہ لازمی کلک کرنے تاکہ آپ کی یوٹیوب کی لک اس طرح سے ہو جائے ورنہ آپ کا یوٹیوب چینل آرٹ تھا وہ نظر نہیں آئے گا تو یہاں پہ اچھا سا چینل آرٹ بنانا ہے اور اس کو اپلوڈ کر دیں میں یہاں پہ صرف آپ کو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ چینل آرٹ کی تصویر اپلوڈ کرنی ہے اور جیسے کہ میں یہاں پہ مثال کے طور پہ میں یہاں تصویر اپلوڈ کر دیا اپلوڈ کرنے کے بعد اس کو ارجسٹمنٹ آپ نے خود کچھ نہیں کرنا آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کر اس در اوکے میں ایک پلی لیس بنائی ہے فوٹو شوپ کے نام سے یہاں پہ میں جو بھی فوٹو شوپ سے ڈیٹا بناتا ہوں یا میرے پاس ایسا کوئی ڈیٹا ہوتا ہے جو لوگوں کو ضرورت ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں تو آپ پہ یہاں پہ اس میں سے نیچے کوئی بھی ایک اوپن کرنی ہے ویڈیو یہاں پہ یوٹیوب چینل آٹھ کا بھی دیا ہوا ہے آپ اس کو خود بنا سکتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے سارا کو چھس میں میں بتایا تو یہاں پہ میں شو مورگ پہ کلک کر لیتا ہوں اور پہ چیزیں ڈاؤنلوڈ کریں دو تین کلک میں آپ اپنا پروفیشنل لوگو بزنس کارڈ اور بہت ساری چیزیں جو میں ایڈ کرنے والا ہوں تو وہ یہاں سے آپ کر سکتے تو بیسکل آج ہمارا ایک 3D لوگو ہے اور ایک فیس بوک کا جو کور ہے تو یہاں پہ داؤنلوڈ کریں اور اس کو یوز کر سکتے فری اور لوگو کا رہ گیا یوٹیوب چینل آرٹ کا رہ گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے یوٹیوب چینل آرٹ دیئے ہوئے آپ یہاں سے یوٹیوب چینل آرٹ کو ڈاؤنلوڈ کریں دو تین کلک کر کے اڈیٹ کریں اور اس کو اپنے یوٹیوب چینل پہ لگا دیں یہاں پہ اینڈ سکرین دیا ہوا ہے اور تھم نیل کا بھی دیا ہوا یہاں پہ چار سٹائل ہے تھم نیل کے اور اینڈ سکرین اور بہت ساری چیزیں میں اپلوڈ کرنے والا ہوں تو آپ یہاں پہ یوٹیوب کے حوالے سے کوئی بھی ڈیٹا چاہی ہو جو آپ کو نہ مل رہا مجھے بتائیں میں اس ویب سائٹ پہ اپ لوڈ کر دوں گا تو اب ہمارا کیا رہ گیا ہے اب ہم چلے جاتے واپس اپنی ٹوپک پہ تو یہاں پہ ہمارا اس کے بعد آپ نے یہ دو چیزیں لگانے اس طرح سے ورنہ آپ کی مرضی آپ یہاں سے اپنے سبسکرائبر کو یہ اگر آف کر دیں گے تو آپ کے سبسکرائبر بھی ہیڈن ہو جائیں گے صرف آپ دیکھ سکتے ہو اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تو سب سے پہلے آپ نے home پہ کلک کرنے اس کے بعد میں اور بتا رہا ہوں ہوم پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنے ایڈ اور اپنا یہاں پہ سیلیکٹ کرنے کہ آپ کی جو live سٹیمنگ والی ویڈیو وہ میں یہاں پہ کر رہا ہوں یہ آپ کو اس طرح سے سمجھ نہیں آگیا آپ چیزیں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں اپنا چینل کھول دکھاتا ہوں کہ اگر آپ وہ سیٹنگ کریں تو آپ یوٹیوب چینل کی لک کس طرح سے نظر آنے والی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ ایک آوٹو ویڈیو پلے ہوتی ہے یہ بھی آپ لگا سکتے ہو اس کے بعد یہ پہ دیکھ میں پاپولر ویڈیو لگائی ہے اس طرح سے اور یہاں پہ کریئیٹ پلی لگائی ہے اس طرح سے اس کے بعد میں لائیو سٹیمنگ جو کرتا ہوں وہ اس طرح سے ہوتی ہے اس کے بعد اپلوڈ جو ویڈیو ہوتی ہیں وہ بھی اس طرح سے ویڈیو یہاں پہ آ رہی ہیں تو ان کو سیٹ کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ ایڈ ٹو سیلیکشن پہ جانا ہے اور یہاں سے سیلیکٹ کرنی ہے وہ چیز آپ کیا یوزر کو سب سے پہلے دکھانا چاہتے اپنے پہلے پیج پہ اور اس کے بعد کس طرح دکھانا چاہتے ہو ریز یا ورٹی یہ آپ سیلیکٹ کرنے کے بعد دن کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ کا ٹیب ہوتا ہے وہ پروفیشنل طریقے سے ایک ترتیب وائز آپ کو اپن کرے اس کو نظر آئے گا اس کے بعد رہے گی بات ویڈیو کی ویڈیو میں کیا اس میں آپ کو کوئی چینجنگ نہیں کرنی اس میں آپ جیسے ویڈیو ڈالتے جائیں جو نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ اوپر آئے گی جو پرانی ویڈیو ہوگی وہ نیچے آگی اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا پلی لسٹ میں جاتے پلی لیسٹ میں آپ نے ہر ایک گھری کی الگ الگ پلی لیسٹ بنانی ہے تو پلی لیسٹ بنانے کا بتا دیتا ہوں یہاں پر کلک کرنا پلی لیسٹ کا نام دینا میں یہاں پر ٹیسٹ کر لیتا ہوں ٹیسٹ کر کے پبلک رہنے دینا اگر آپ نے لوگوں کے لیے بنائی ہے تو پبلک کر دی اگر اپنے لیے بنائی ہے تو آپ پر سکتے میں تو کہوں گا پبلک بنائے ہمیشہ کوئی بھی پلی لیسٹ تا کے کسی بھی یوزر کو کوئی چیز ڈھونڈ میں پر نہ ہو تو اپنے ٹیکسٹ کے نام سے بنا دی اور اس کے اگلے چینل پہ آگے جاتے ہیں یہاں پہ چینل یہاں پہ چینل لگا سکتے اگر آپ کا کوئی اور چینل ہے تو آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں آپ کوئی بھی اگر یوزر اس چینل پہ آئے گا وہ چینل والے ٹیپ پہ کلک کرے گا تو آپ کا چینل یہاں پہ نظر آئے گا کہ آپ کا دوسرا چینل بھی ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیتا ہے تو یہاں پہ اگلا کیا ہے اگلا about main چیز ہماری about اور desktop ہے desktop مطلب کہ home home اور about آپ کار professional ہونا چاہیے تو یہاں پہ اگر آپ نے اپنی description پھر ایڈ کرنے کے لیے یہاں پہ اپنی ایمیل لازمی ایڈ کرنی ہے کیونکہ ایمیل بہت سارے ایسا ہوتا ہے مجھے کئی بار ایسا ضرور پڑھ ہے کسی بھی چینل کی ایمیل چاہیے ہوتی تو بہت سارے لوگ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس لئے انہوں نے ایڈ ہے یہاں پہ میں نے ایمیل لکھ دی اس کے بعد میں کلک کر دی ہوں یہاں پہ میری ایمیل ایڈ ہوگی تو یہاں پہ اس کے بعد آپ نے اپنی کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے یہاں پہ جو صحیح چیزیں آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنی ہے اگر آپ نے کوئی غلط چیزیں سیلیکٹ کی اور آپ کا چینل بنا کئی اور کل کو لائز ٹیم ہوگی وہ کئی اور ہو رہے تو اس طرح سے یوٹیوب خود کنفیوز ہوکے وہ آپ کا چینل ڈیلیٹ کر دیتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ آپ دو نمبر طریقے سے اپنے یوٹیوب کو پرموٹ کر رہے چینل کو پرموٹ کر رہے اس لئے آپ نے ساری ڈیٹیل بلکل صحیح اور کریکٹ دینی ہے جو آپ جہاں پہ یوز کر رہے ہو اور وی پی این کبھی بھی نہ لگائیں وی پی این لگانے سے آپ کا چینل ڈیسیبل ہو جائے گا تو وی پی این جو آپ خود بہ خود ایک دن پرموٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ اس کے بعد لنک میں آپ کو بتا رہا تھے یہاں پہ جو لنک آتے ہیں جیسے میرے چینل کریں گے وہ چیز سائیڈ پہ اوپن ہو جائے اس کے بعد یہاں پہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا جی میل لگانا یہاں پہ آپ جی میل بھی آپ یہاں پہ میں نے جی میل بھی لگائی ہے لیکن جی میل زیادہ تر وہ نے بھی اس طرح سے ڈی لکھ نی ہے تو میں چینل کی بات کر رہا تھا یہاں پہ چینل پہ آتا ہوں تو یہاں پہ چینل میرا یہاں پہ ایڈ ہے تو اسی طرح میں یہ اپنا میرا یو آرل جو میرے چینل میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں جی میں ہوم پہ کلک کرتا ہوں یہ میرا یو آرل آگیا میں اس کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول سی سے کوپی کر کر یہاں پہ کنٹرول وی کرتا ہوں اور ایڈ ٹو کرتا ہوں تو یہاں پہ میرا چینل آگیا یہاں پہ میں اس کا نام لکھ دیتا ہوں میں بتانے کے لیے یہ لکھ رہا ہوں یہاں پہ چینل آگیا کلک کر دیا یہ ہمارا چینل آگیا یہ یہ بھی چینل نظر آئے گا اور جب وہ چینل پہ جائے گا وہ پہ نظر آئے گا اس دیکس کو سیٹ کرنا ہے تو آپ نے کسٹمائز چینل پہ کلک کرنا ہے لوگ وغیرہ چینج کرنے کے لیے اور about وغیرہ چینج کرنے کے لیے اگر آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے یوٹیو کے جو اپنے ویڈیو کی ڈیٹیل یا کچھ بھی لینا ہے یا کچھ جی ہو جائے اس کے لیے تو اس کے لیے آپ نے کی کر نا ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہمارا جو ہے دوسرا ہمارے پاس ویڈیو پلی لیسٹ اینلیٹکس اینلیٹکس آپ کا کام کا ہے ویڈیو آپ کا کام کا ہے اور کمنٹ سوالا میں تو یہ تین کہوں گا کہ آپ پہ کتنے ڈالر ملیں اس ساری ایک ایک ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ نظر آئی گی اینلیٹکس تو اگر کوئی ان کا سوال ہے آپ یہاں پہ نوٹ کر لیے تو میں بھی ایسی کرتا ہوں یہاں پہ کوئی بھی یوزر سوال کرتا تو میں ملتا اس کو ویڈیو بنا دیتا ہوں تو اس کے بعد ہم جاتے سیٹنگ میں سب سے پہلی ہماری سیٹنگ یہ ہے پہلا ٹیب جرنل کا تو یہاں پہ سیلیکٹ کرنے میں پاکستان سے پاکستان یہاں پہ پی کلک کرتا ہوں پاکستان آنے کے بعد میں چینل میں جاتا چینل میں یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے چینل کے بارے میں لازمی یہاں پہ ٹیگ لگانا ہے میں کنٹرول سی کرتا ہوں اس کے بعد پاکستان میرے پاس پہلے سے سیلیکٹ ہے اور اس کے بعد کسٹومائز چینل پہ ہم جاتے ہیں یہاں پہ چیز آتی ہے ہمارے پاس تو یہ وہی چیز ہے جو آپ چینل پہ جا کر سکت یہ والی میں نے ساری آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایڈوانس میں جاتے ہے ایڈوانس میں آپ نے یہاں پہ یہ جو آپ کو تین آپشن دیئے ہوئے یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ پچھلی یہاں پہ کلک کر سبسکرائب کر سکتے ہو یہ آپ دیکھ سکتے بہت سارے یوزر کے یہاں پہ ہوتا ہوگا جب بھی آپ کسی کی ویڈیو اپن کرتے وہاں پہ کچھ نا کچھ لوگو ہوتا ہوگا تو یہ لوگو دکھا دیتا ہوں سی مور میں کلک کرتا ہوں یہ جو اتنی بڑی ڈسکرپشن یہ میں ہر بار کوپی نہیں کرتا ہر ویڈیو میں یہ میں ایک بار کوپی کر کے یہ پہ ایڈ کی ہوئی ہے اس کے بعد ہر بار جو میں سیٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ میں سیٹنگ کرنی ہوتی صرف اتنی سی چیز کی کرنی ہوتی ہے جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو جب آپ لکھ کے بتاؤ گے تو آپ کے موبائل پہ کیا ہوتا ہے اس کے نام پہ کلک کرتے تو وہ نیچے کو کھول جاتی ہے تو اس میں آپ کو یہ لکھوئی نظر آئے گی وہ جو نظر آئے گی وہ اپنے یہاں پہ اگر بائی ڈی فائل تھوڑا سا لکھ کے پاس ہر دفع پرائیویٹ ہی رہے گی پرائیویٹ میں کیا ہوگا کہ آپ کوئی غلطی ہوگی آپ سے اور آپ واپس نہیں جانا چاہتے آپ continue کرنا چاہتے آپ نے ویڈیو کو سارا continue کر دیا تو اس کے بعد آپ کی ویڈیو پرائیویٹ ہی رہے گی تو اگر کبھی ایسے ہوتا کہ ویڈیو زیادہ بڑی ہوتی آپ نے سیٹ نہیں کی صرف آپ کہتے میں اپلوڈ کر لگا دیتا ہوں اور بعد میں آگے سیٹ کر لوں گا اس پہ یہ والا لازمی سیلیکٹ کر لیں پرائیویٹ آپ اڈلتی سے بھی اگر نیکس نیکس کرتے جا رہے اپلوڈ کر کے تو آپ کی ویڈیو پرائیویٹ رہے گی آپ اس کو سیٹنگ کر کے پھر اپلوڈ کر سکتے ہو اس کے بعد میں چیز یہ ٹیگ تو اس کے نے کیا کیا کہ یہاں پہ ٹیگ لگانے کے پاس ان ہی ٹیگ کو کپی کر کے یہ پہ ویڈیو میں بھی لگائے ہر ویڈیو کے نیچے وہ ٹیگ آتا میرے دو زیادہ ٹیگ ہوتے چیزیں ایڈ کر دی ٹائٹل آپ نے ایڈ نہیں کر اس کے بعد یہاں پہ ایڈ سیٹنگ میں آپ نے کچھ نہیں چھیر جو کچھ ہے یہ پہلے سے صحیح ہے آپ یہ بس css دیکھ سکتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو اگر بول بھی رہے اور نیچے لکھا بھی آئے تو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں تو اب اتنی جلدی آپ کو یہ ضرور نہیں پڑے گی اس کے بعد یہاں پہ ہماری بس یہ ہی چیزیں ہیں تو آپ نے بس یہ ہی اتنی سی 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 بیس بیس تھی دیکس ٹوپ کو سی کرنا بیگگراؤنڈ کو سی کرنا اب اس کو ویریفائی کرنے کا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سب کچھ کرنے کے بعد سی کر دینا میں نے سی کرنا چاہتے ہی یہاں پہ آپ کا تیگ لگا ہوا ہے کی ورڈ جب بھی یہ نام سرچ کیا جائے تو آپ کا یہ چینل سامنے آئے اس کے بعد آپ کوئی سی ٹیٹنگ نہیں کرنی تو اس کے بعد آپ نیچے والے میں یوٹیوب اکاؤنٹ پہ کلک کرتا ہوں یوٹیوب اکاؤنٹ کلک کرتے ہی ہمارے پاس کچھ اس طرح سے سی ٹیٹنگ آتی یہ بہت سار سی ٹیٹنگ جو کرنی لازمی ہے یہ بہت کام کی چیز اس پہ آپ کلک کرنا ہے جیسی آپ کلک کرو سوری میں بیک کر لیتا ہوں میں کرتا ہوں اس کو اپنے 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 چینل کو ویریفائی کرنا ہے تو ویریفائی کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کنٹری سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد میں ٹیکس پہ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے اپنا نمبر ایڈ کرنے تھی یہاں پہ میں نمبر ٹائپ کر دیتا ہوں ٹائپ کرنے کے بعد سبمیٹ پہ کلک کرتا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کم ریجلیشن یور اکاؤنٹ is now ویریفائی یہاں پہ ہمارا اکاؤنٹ ویریفائی ہو گیا اس کے بعد میں پھر سیٹنگ پہ کلک کرتا ہوں اور ایک دو چیزیں اور آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ ویریفائی آپ دیکھ سکتے ٹک لگ گیا یہ ویریفائی وہ نہیں بیسک ویریفائی سٹیپ ہے جو آپ کو کرنا لازمی ہے تو اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کوئی کوپی رائٹ آتے تو وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو تو یہاں پہ آپ کمیونٹی گائیڈ میں بتاتا ہوں یہاں پہ آپ کی اپلوڈنگ اینیبل ہے آپ اپلوڈنگ کر سکتے یہاں پہ مونٹیزیشن اینیبل نہیں ہے لائیو سٹیمنگ اینیبل نہیں ہے اور یہ بھی لائیو سٹیمنگ کے بارے میں کوئی یہ بھی نہیں ہے اینیبل اور یہاں پہ جتنی مرضی پندرہ منٹ سے بڑی بھی ویڈیو ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہ پرائیویٹ ویڈیو یہ بھی آپ کی اینیبل ہے آپ پرائیویٹ ویڈیو کو رکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپنی مرضی سے ہر ویڈیو کا تھمنی لگا سکتے ہیں یہاں پہ ایکسٹرنل کا مطلب مجھے نہیں پتہ جو مین چیز یہاں پہ آتی ہے ہمارا یو آر ایل یہ آپ یہ چیزیں ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا اپنے چینل کی یہ کبھی بھی یہاں پہ ریڈ نہیں چاہیے تو یہاں پہ سب سے پہلے مونٹیزیشن انیبل کر کے دیکھتا ہوں یہاں پہ کہتے ہیں وہ یہاں پہ مونٹیزیشن انیبل پہ جیسی کلک کیا تو وہ کہہ رہے کہ آپ کو سبسکرائبر چاہیے اور اتنا watch time چاہیے پھر جا کے آپ اپنے مونٹیزیشن پہ earning start کر سکتے ہیں تو یہ سارے رول ان کے پڑھ لینا اس کے بعد میں اس پہ live streaming پہ کلک کر ہوں یہ کیا آپ کا چینل کا URL وہ چیز ہے جیسے کہ یہاں پہ میں اپنے چینل سارچ کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ کرتا ہوں youtube dot com اور میرے چینل کا URL کون ہے تو اس میں میں نے رکھا ہو ہے عدیب تو یہاں پہ مجھے پتہ ہے کہ میرے چینل کا URL یہ ہے یہ آسانی رہتی ہے جب بھی کوئی بھی چیز آپ اپنے ہر ایک چیز کا URL خود بنا سکتے ہیں تو جیسے کہ میں اپنے چینل پہ آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں تو یہاں پہ جتنی بھی چیز ہیں تو facebook پہ میرا کہ www.facebook.com slash عدیب technology lab instagram پہ بھی slash چیز پہ اپنا URL بنا سکتے ہیں یہ وہ URL ہے وہ set کرنے کو کہہ رہا ہے یہ والا کہ آپ اپنے youtube channel کا URL یہاں پہ بنا سکتے ہیں تو جیسے میں نے اپنا بنائے یہاں پہ میں ٹائپ کیا ٹائپ کرنے کے بعد میں جیسے انٹر کرتا ہوں صرف اور صرف یہاں پارے میں بھی آپ بتا دوں گا تو یہاں پہ کیا رہ گیا یہاں چیز یہ چیز دکھانی تھی یہ ہو گئی ویریفائی ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ایڈ اینڈ چینل اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا چینل کسی اور کے نام پہ کر سکتے کسی اور کو دے سکتے ہیں جیسے کہ ابھی میں نے اس پہ یہ بنائے لیکن یہ چینل اس پہ یہ بنائے اس پہ نہیں یہ بنائے کسی اور جی میل پہ لیکن میں نے ایسے کیا کہ یہ جی میل سے بھی کام کر سکوں اور ریجنل جو اس کی جی میل ہے ادھر سے انہی چینل پہ کام کر سکوں تو اس طرح سے آپ اپنے چینل کسی کے نام کر سکتے یا کسی کو دے سکتے کام کے لیے جی یہاں پہ ایک میرے پاس ہے ایڈ این ریموو منیجر یہاں پہ کلک کرتا ہوں اس کا کام ہے تو یہاں پہ کیا ہے کہ اپنا چینل پروپر طریقے سے اوپن رکھے اور جس موبائل پہ آپ کا جی میل کنیکٹ ہے اس کو بھی نیٹ کے ساتھ کنیکٹ رکھیں تو میرا یہ جی میل کے ساتھ کنیکٹ ہے لیکن یہ جو موبائل بند پڑھا ہوا ہے اگر میں اپنے اپنے چینل کو دے سکتے اس میں دو اپشن آتے ہیں کہ آپ اس کو منیجر بنانا چاہتے ہیں یا پرائم منیجر یا اس طرح سے تین چار چاہتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو منیجر بنا دینا ہے وہ آپ کے چینل کو ڈلیٹ نہیں کر سکتے گا وہ سو ورڈ سو ورڈ سو ورڈ سو ورڈ ورڈ سو ورڈ لکھ سکتے لیکن ٹائٹل کے اندر سو ورڈ لکھ سکتے اور یہاں پہ دیکھ اس ویڈ میں آپ تو یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ جیسے اس طرح سے میں نے ہاشٹیگ لگایا ہاشٹیگ یہاں پہ میں لگانے کا مطلب ہے یہاں پہ کلک کرتا تو یہاں پہ فوٹو شوپ کے نام سے یوٹیوب پہ سرچ کر دے گا یہاں پہ ساری ویڈیو فوٹو شوپ کیا جائیں گی تو یہ یہاں پہ کچھ لوگ لگاتے ہیں میں نے بھی لگا دیا لیکن یہاں پہ نہیں لگاتے یہاں پہ میں دکھا سکتا ہوں یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ ہاشٹیگ لگاؤ گے تو آپ کے یہاں پہ ایک آپ نے کچھ ویڈیوز کے دیکھا ہوگے یہاں پہ تین چھوٹ چھوٹے ٹیگ بنے ہو آتے وہ ہی آئیں گے اگر آپ یہاں پہ ہاشٹیگ نہیں لگاؤ گے تو آپ یہاں پہ بنے ہو سرچ ہوگی تو آپ کی ویڈیو کہیں نہ کہیں بے شک وہ سب سے نیچے یا اینڈ میں آپ کی ویڈیو فوٹی شوپ والے کیٹیگری کے اندر یوٹیوب کے اندر لازمی آئے گی تو جیسے کہ میں نے یہ ویڈیو ڈھونڈی ہے اس میں کہ کہ اس میں میں نے یہ دیکھ سکتا ہے اس وجہ سے یہ چھوٹ چھوٹے تین ٹیگ بنے ہوئے آرہے تو اصل طریقہ یہ ہے ٹیگ لگانے کا نا کہ یہ ہے آپ نے ٹائٹل کے اندر ہیش ٹیگ لگاؤ گے اس طرح سے تو آپ کا جو ڈسکرپشن میں آپ نے ہیش ٹیگ لگا ہو گے یہ تک کہ یہ نہیں ہو رہے یہ میں ٹائٹل کے اندر ہیش ٹیگ کے ساتھ کوئی ورڈ نہیں لکھا تو اس طرح سے یہ ٹیگ شو ہوتے ہیں دو طریقے ٹیگ شو کروانے کے ایک یہ والا اور ایک یہ اس یہ اس طرح سے ہوں گے تو اگر آپ یہ ہیش ٹیگ لگا کے کرو گے نام پہ جیسے میں نے بتایا تو وہ یہ پہ شو ہو گا اگر آپ یہ پہ ایڈ کرنے اگر آپ کا ایڈ نہیں ہو رہا اس کا ملو ہے کہ آپ کا تھام نیل دو ایم بی سے زیادہ بڑھا ہے تو یہاں پہ دو ایم بی سے کم کا تھام نیل یہاں پہ اپلوڈ ہوتا ہے سائز اس کا سیم رہے سائز سیم ہوتا اب اس کی ایم بی کو اس کے سائز کو اس کی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اس لئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ دو ایم بی سے کم ہو اس کے بعد لے لستہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ٹیسٹ کے نام سے بنائی تھی جہاں پہ آگی ہم سیمپل کلک کریں یہ ہوگی ایڈ تو جہاں پہ ویڈیو اگر آپ نے کوئی اور لگا دی تھامنیل کو لگا دیا title کو دی دیا description کو دی آپ کی ویڈیو پہ کمی رائٹ آجے گا میرے ساتھ بہت بار ہوئے میں تین دن ویڈیو جب کٹی اپلوڈ کرتا تھا میں نے ایک بار کی تین سوف ویڈیو کی تھی اس کا نام اس کو دی دیا اس کا تھامنیل اس پہ اپلوڈ کی ہوتی ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یوٹیوب اسے نہیں پکڑ پاتا لیکن سال مہین نہ دو مہین کبھی نہ کبھی اس ویڈیو کو پکڑ لیتا ہے تو آپ کو کٹیگریز جانی ہے تو میں آپ کو بتا دوں یوٹیوب کی پولیس پڑ سکتے سی بات ویڈیو میں بتا دیا نو پہ کیوں کرنا یس پہ کیوں نہیں کرنا سار اس کے بعد یہ پہ شو پہ کرتے ہیں تو یہاں پہ سارج سارج کریں گے ویڈیو اس میں کہیں نہ کہیں ہوگی تو اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں چھے نہ بس یہ ٹائگ لگانا ہے اور یہ دو تین چیزوں جو بتائیں ہے وہ سیٹ کرنے اس کے بعد next کرنا ہے یہ پہ آپ اپنا end screen لگا سکرین لگانا کوئی مجھلی یہ پہ ایڈ کر دیتا ہوں پھر بتا دیتا ہوں یہاں آپ نے کوئی بھی template select کر لینا ہے select کر نے کے بعد یہاں پہ اپنے ویڈیو لگانا ہے میں select کرتا ہوں اور یہاں پہ best for اگر میں یہاں پہ کلک کر دوں گا تو چینل کا نام اس کی ویڈیو آگے میں کوئی بھی ویڈیو پہ سنگل کلک کرتا ہوں اس طرح سے یہاں پہ لوگو ایڈ کر سکتے جیسے میں اپنی ویڈیو پہ دکھاتا ہوں یہ میری ویڈیو ہے میں اس کے اینڈ میں لے جاتا ہوں یہ پہ یہ لے کھیں یہ لوڈ ہو رہا ہے اس کا اینڈ سکرین ویڈیو میں لگایا تھا ویڈیو ڈیٹنگ کرنے کے دوران لیکن یہ لوگو یہ ویڈیو یہ ویڈیو آپ یوٹیوب پہ جب اپلوڈ کرتے ہو جیسے میں نے یہ لگانے کا طریقہ بتا اس طرح سے آپ لگا سکتے ہو اس کو ہلا سکتے ہو اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہو تو اس طرح سے آپ اس طرح کی ویڈیو لگا سکتے ہو تا کہ جب بھی ویڈیو کو دیکھ رہا ہو ویڈیو کے اینڈ ہو جائے اور اس کے بعد اس کو یہ نظر آ جائیں گی تو ویڈیو کے اینڈ میں 20 سیکنڈ کا وہ لگا دینا ہے تو یہ ہو جائے گا اگر 20 سیکنڈ کا نہیں لگاتے تو آپ کو یہ دیکھیں اگر آپ نے بڑے سکرین لگا دیا تو آپ کو مسئلہ ہو سکتا اس لئے بتا رہا ہوں 20 سیکنڈ کا سکرین ہوتا ہے سکرین پندرہ یا 20 سیکنڈ تک بار بار اگر ایک چیز کو یوز کر ہو کا پی رائٹ دے گا اگر اپنی چیز ہے پھر تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے تو اس طرح سے لگا سکتے اس کے بعد میں اوکے سیو کر دیتا ہوں سیو کرنے کے بعد یہ دوسرا آئی کارڈ کا بٹن آئی کارڈ کا یہ کیا کرتا ہے یہ سارا چینج ہو گیا یہ میں کر کر دیتا ہوں کوئی بھی اگر آپ کی ویڈیو ہے تو یہاں پہ آجے گی اگر نہیں ہے تو آپ نے کسی بھی ویڈیو کا لنک کوپی کرنے اور یہاں پہ پیسٹ کرنے اور add to کارڈ دیکھا ہوگا کہ آئی کا ایک بٹن لگا ہوتا ہے آپ اس پہ کلک کرتے تو اس ویڈیو کے متعلق جو اس یوٹیو نے پیچھے ویڈیو بنایا دی ہیں وہ ساری ویڈیو وہاں پہ دی ہوتی ہیں تاکہ آپ کو سرچ کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو آپ کو آسانی سے کلک کرتے اس ویڈیو کے ریلیٹیڈ ویڈیو آپ کو یہاں پہ مل جائیں تو وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہو آپ یہاں پہ پھر اگر کوئی لگانی ہے یہاں پہ کلک کرتے جاؤ جو چیزیں لگانی آپ لگا سکتے ہو اور میں بیک کروں گا بلکل بیک ہو جائے گا جو سٹوڈیو پہ چلا جائے گا سٹوڈیو بیٹا پہ اسی لیے یہ پوزشن ہے اس کو آپ اینڈ میں کی جائے گا یہ دیکھو کہ واپس ہو گیا اور یہاں پہ ہماری جو ویڈیو یہ ہماری ویڈیو آگیا اس ویڈیو کو میں نے جیسے اپلوڈ کر لیا اس کو ایڈیٹ کر نا چاہتا ہوں یہاں پہ میں کلک کر ہوں گا اور یہاں پہ ہمارا ساری ویڈیو کی ڈیٹیل آگی یہاں پہ میں اس کو دوبارہ ایڈیٹ کر سکتا ہوں جب میں ضرورت پڑے گی جب ضرورت پڑے گی تب میں اس کو ایڈیٹ کر سکتا ہوں یہاں پہ اس نے دو ٹک کیا ہوں یہ دو کام ہم نے کل لیا تو یہ رہ گیا تو یہ دیکھیں بائی ڈیفولٹ آپ کا پرائیویٹ ہم نے سیلیکٹ کیا تھا پرائیویٹ رہے گا اب میں یہاں پہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنی ساری ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ چیک کر لیا ساری چیز میں ایک 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 صحیح کر لیا اب میں اس کو پبلش کر سکتا ہوں اگر میں یہاں پہ پبلش کروں گا تو یہ ڈیریکٹ ہر کسی کے پاس جس نے میرا چینل کو سبس رائب کیا ہو گا اس بندے نے اب اب ویڈیو پبلش کی ہے دوسرا شڈول کا اگر آپ چاہتے ہو میں نے ویڈیو بنائی ہے لیکن یہ آئے کل تو یہاں پہ اس کا ٹائم سیٹ کر سکتے ہو تو میں اپنی ساری ویڈیو اسی طرح ڈالتا بجے دو ٹائم ان میں میں ایسی رینڈم لی جا صبح 7 8 یا شام 7 8 پہ لگا دیتا ہوں دو ویڈیو روز کی آتی ہیں اس کے بعد اگر آپ اس پہ کلک کروگے تو یہ آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے نوٹیفکیشن دے 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 گا کہ اس بندے کی ویڈیو آنے والی ہے تو آئے گی اس کا صرف تھم نظر آئے گا لیکن آپ ویڈیو نہیں دیکھ سکو گے صرف ٹائم چل رہا ہوگا اگر آپ یہاں پہ کلک کرتے تو آپ کے پاس شیڈول جب ٹائم ہوگا کب اس وقت آئے گی اگر آپ یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور پبلش کر دی میں پبلش کر کے بعد یہاں پہ آپ اس کا لنک کوپی کر کے اپنے سب دوستوں کو شیئر کر اگر آپ کا چینل نہیں آئے تو سب سے پہلے آپ نے یہ زیادہ آپ کی ویڈیو اوپر آئے تو یہ میں نے کر دی تو یہ دیکھیں جب بھی آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی یہاں پہ پبلش بتا رہا یہاں پہ مین چیز ہے کوپی رائٹ اگر آپ کی ویڈیو پہ کوپی رائٹ آگے تو آپ فوراں ویڈیو ڈیلیٹ کر دینی اگر آپ اپنے چینل کو پروفیشنل طریقے سے لے کی جانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کوپی رائٹ آتے رہے ایک نیک دن تو آپ چینل بھی ڈیلیٹ ہوگا اور اس سے کو فائدہ نہیں ہوگا جیسے کہ آپ کے پاس کابی رائٹ آتے جا رہے ہیں لیکن چینل ڈیلیٹ نہیں ہو رہا آپ کو ریت مل رہی ہے یوٹیوب کی طرف سے تو آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں دی جائیں گی جیسے آپ کی ویڈیو پرموٹ نہیں کی جائیں گی آپ کو جو یوٹیوب کی طرف سے نام ملتے ہیں لوگ اس طرح کی چیزیں آپ کو نہیں مل گی اس طرح ان چیزوں سے بچ لی آپ نے ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دینا یا پہ سیلیکٹ کر دینا یا یہاں پہ ڈیلیٹ کر دینا یا یہاں پہ بھی آپ کو ڈیلیٹ کا بٹن مل جائے تو آپ نے ویڈیو کو ڈیلیٹ کر نا اب اس میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں گلتی کیا ہے میری یعنی کہ کس وجہ سے یہ کوپی رائٹ آیا تو میں یہاں پہ کلک کر ہوں اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس نے کوپی رائٹ آیا ہے یہ والا یہاں سے لے کے یہاں تک جاتا ہے وائس پہ آتا ہے یہاں پہ میں رائے وائس کسی اور کی لگائی تھی ویڈیو ہماری اپنی تھی وائس کسی یعنی میوزک کسی اور کا لگائی تھا اگر آپ نے میوزک چاہیے آپ چاہتے کہ میں میوزک لگانا چاہتا میں بول کے ویڈیو نہیں بنانا چاہتا آپ نے کی کرنا ہے ن س میوزک یہ سرچ کرنا یہ میوزک آپ اپنی ہر ویڈیو میں جتنی بار مرضی یوز کرو یہ فری کوپی رائیٹ ہے اس پہ آپ کو کبھی بھی کوپی رائیٹ نہیں آتا آپ نے دیکھا ہوگا میری بہت ساری ویڈیو کے بیک گراؤن تو آپ یہ ویڈیو لگا سکتے کیونکہ یہ آپ نے کر دیا اپلوڈ اب آپ یہ پہ سیلیکٹ کریں یہ پہ اپنے جہاں تو اس کو میوٹ کر دیں یا ریپلیس کر دیں یا کٹ کر دیں میں یہ پہ ریپلیس کرنے والا ہوں ریپلیس پہ کلک کروں یوٹیوب کا چھوٹا چینل کا پتہ میں نے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا میوز کو لگا دیا اس ہی نے بھیجا تو آپ اس کی gmail اور اس کا سارا کچھ آپ پتہ لگا سکتے کس نے کاؤپی ریٹ بھیجا اور کیوں بھیجا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آرہا اس چینل کا نام تو اس چینل نے بھیجا آپ اس چینل کو سارج کریں اس کے bout میں جائے آپ کو اس کی ساری ڈی مل جائے گی تو اب ہم نے یہ دیکھ یہ music delete لیکن یہ تھوڑی دیر بعد ہوگا تو میرے اس cut یہ رہا جیسی میں یہ پر click کر تو replace پر کلک کروں گا تو میں یہ تھوڑی time کے بعد یہ open ہوگی میں نے کہ کر دیا کہ cut کر دیا مجھے کرنا چاہیئے تھا اس کو cut کرنے کے بعد وہاں پر youtube خود اپنی library provide کرتا کہ آپ یہاں سے جتنا مرضی music use کرو جس طرح کا مرضی use کرو youtube library ہے وہاں سے کوئی بھی sound آپ copyright نہیں آئے گا تو اب کم سے کم ایک دو منٹ کے بعد یہ جا کے set ہوگی ویڈیو پھر میں اس پہ دوبارہ edit کر سکوں گا تو یہاں پہ copyright ہے یہ بھی ختم ہو جیگا تھوڑی دیر بعد جب وہ music نہیں رہے گا تو copyright کس چیز کا بنے گا اس سیٹنگ کی تھی وہ بھی سیٹنگ سہی رہ گی اور اس کا بغیر ویڈیو ڈیلیٹ کی ہے میں music بھی change کر دیا اس لیے youtube اپنا خود کا library دیتا ہے کہ آپ بغیر ویڈیو ڈیلیٹ کی بغیر کسی پرابلم سے بچنے کے لیے live اس پر edit کر سکتے ہو تو یہ تھا ویڈیو کو آپ نے upload کی سے کر نا ہے اگر آپ نے کیا کر رہا ہے کہ اس کو یہ یوٹیوب پر چل رہی ہے ویڈیو اگر آپ کو لنک چاہیئے تو یہ پر آپ اس ویڈیو کا لنک کوپی کریں اور اس کو آپ کسی کے ساتھ بھی شیئر کریں کسی کے ساتھ کیا آپ ہر کسی کے ساتھ اگر آپ نئے ہیں تو آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں تا کہ آپ کے چینل کو زیادہ لوگ پرموٹ کریں گے تو پھر خود بخود چینل اوپر آئے گا جیسا کہ میرا چینل آپ دیکھ سکتے یہاں پر اپنا چینل میں نے یوٹیوب چینل بنایا تھا مجھے اتنا نہیں پتا تھا نہ کوئی گائیڈ کرنے والا تھا مجھے تو پتہ ہی تین سال پیچھے پتہ چلا ہے کہ پیسے بھی کما سکتے دو سال مجھے ایڈسن اٹیش کیے پہلے میں ایسی بس شوق میں ویڈیو بنا دیتا ہزار کے بعد جیسی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی یہ والی تو اس ویڈیو کی وجہ سے مجھے ملے ہیں تقریبا اور تقریبا آپ تین ہزار ایک سائٹ پہ لگا لیں اور بائیس ہزار یعنی کہ میرے تین ہزار سے ڈریکٹ میرے بائیس ہزار پہنچ گئے تھے اس ہوا تھا کرونا وائرس کے وائرس لاغ ڈاؤن سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے اس وقت یہ ویڈیو بنائی کیونکہ کرونا وائرس تھا کرونا وائرس جو ورڈ تھا وہ ٹرینڈ پہ تھا تو میں نے یہاں پہ یہ لکھنے کے بعد اس کے ٹیک کے اندر لاغ ڈاؤن اور کرونا وائرس اس طرح کے ٹیک لگا دی ہیں ان کی وجہ سے دو مہینے کے اندر 26 کے ویو آگے مجھے اس طرح سے اگر آپ کوئی یوٹیوبر ہیں یا کوئی اس طرح کی آپ چینل ہے کہ آپ ٹائم کے ساتھ ساتھ اگر ویڈیو بناو گے تو آپ کا چینل آٹومیٹکلی پرموٹ ہو جائے گا کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی باہر سے سبسرائیبر کریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ویسے آپ اپنے چینل کو پرموٹ کروا سکتے ہیں فائیور سے اپورک سے لیکن اگر آپ خود کرنا چاہئے تو خود بھی کر سکتے آپ ہمارے ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو گئے کیونکہ بہت ساری چیز میں پورے یوٹیوب کو کور کر دیا یہ میرا چینل ہے جمعہ دو دن دین دینے والا ہوں تو دوستوں کے ساتھ باہر جا کے یا کسی بھی طرح وی ایف ایکس والی جو ویڈیو دیو پوچھیں اگر میں کسی ٹائم نہیں وہاں پہ اویلیبل ہوتا آپ بہت سارے دوست ہیں جو آپ کی ہر طرح سے ہیلپ کریں تو آپ ویڈیو جوائن کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹیلی گرام پہ میں بنایا ہوا اور سارے میرے سوشل میڈیا کاؤنٹ ہیں جو آپ جو کر کر سکتے ہیں اور میرے ساتھ لنک کر سکتے ہیں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں تو آج کی ہماری ویڈیو یہی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک لازمی کرنا ہے اور کمنٹ میں بتانا کوئی چیز میں نے غلط بتائی ہے کوئی اگر ایسی چیز بتائی جس سے آپ کو فائدہ ہو کوئی بھی ایسی بات آپ نے کمنٹ میں لازمی بتا دیں تا کہ مجھے پتا چل جائے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا یا نہیں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک خدا حافظ